اسلام علیکم میں سمارٹ ڈیجیٹل پاکستان یوٹیوب چینل پر آپ تم دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں دوستو سمارٹ ڈیجیٹل پاکستان یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد بنیادی طور پر گورنمنٹ کے جو پروسیجرز ہیں پروسس ہیں آن لائن ڈیٹے کی ویریفیکیشن آن لائن سرویسز ہیں موبائل ایپس ہیں کوئی پورٹلز ہیں اس قسم کی تمام معلومات کے لیے ہے اسی سلسلے میں آج میں آپ کے لیے لے کے لیے آیا ہوں کہ جب بھی آپ کو گاڑی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں سیل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی انفرمیشن آپ کو ریکوائر ہوتی ہے کسی گاڑی یا موٹر سیکل کے حوالے سے تو آپ کو کسی بھی آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایکسائز ڈیپارٹمنٹ جو پاکستان کے تمام ایکسائز ڈیپارٹمنٹ ہیں انہوں نے آن لائن سرویس متعارف کروائی ہوئی ہے کہ آپ کسی بھی گاڑی کا نمبر انٹر کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس گاڑی کا مالک کون ہے وہ گاڑی کس کے نام پر ریجسٹر ہے وہ کس ایریے میں ریجسٹر ہے اس کا ٹوکن ٹیکس کتنا جمع ہوا ہے یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ چاہے گاڑی ہو یا موٹر سائیکل ہو دونوں کا آپ بہ آسانی آن لائن اپنے موبائل کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی سکرین سے چیک کر سکتے ہیں کیسے چیک کریں گے آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے آپ سے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ڈیجیٹل پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے ریڈ کلر کے بٹن سبسکرائب پر کرک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن بنایا ہے اس گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوش کر دیں یہ نوٹیفیکیشن آئیکن کا بٹن ہے جب بھی ٹکنالوجیز کے بارے سے کمپیوٹرائزیشن آٹومیشن گوورمنٹ کے پروسیزر کے بارے سے ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو اسی وقت آپ کے موبائل پر کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی سکرین پر آپ کو نوٹیفیکیشنز ملیں گے یوٹیوب پر ان سے کلک کر کے آپ بینفیٹ حاصل کر سکیں گے اوکے دوستو سب سے پہلے میں جو لے کر آیا ہوں آپ کو ویب سائٹ پہ ہے یہ یوارل ہے یوارل کا لنک جو ہے میں اپنے ویڈیو کی اس ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو دے دوں گا اس میں سیمپل آپ جواب جائیں گے تو یہاں فور ویلز کے نام سے ہے یہاں ٹو ویل کے نام سے اگر آپ نے موٹر سیکل کلک کیا تو یہاں موٹر سیکل کی انفرمیشن آ جائے گی گاڑی کلک کی تو گاڑی کی انفرمیشن آ جائے گی اگر ہم یہاں انٹر کرتے ہیں گاڑی کی انفرمیشن اور ٹائپ کرتے ہیں اس طریقے سے گاڑی کی انفرمیشن ٹائپ کی یہاں آپ نے یہ اس کو ایم ناٹ رپورٹ پہ کلک کیا سرچ نو کے بٹن پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس گاڑی کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی کس طریقے سے آئے گی اب آپ کلک کرتے ہیں یہ آپ نے یہ گاڑی کی انفرمیشن آپ نے کریکٹر لکھنا ہے یہاں یہ لکھنا ہے انفرمیشن گاڑی کا نمبر لکھنا ہے اور سرچ کے بٹن پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کے پاس ساری انفرمیشن یہاں آ جائے گی کہ یہ گاڑی کا نمبر ہے سوزوکی ہے نائنٹین ایٹی ایٹ موڈل ہے اس کا انجن نمبر یہ ہے اس کی ویو ڈیٹیل کے اندر جائیں گے اس کی مزید جو ڈیٹیل ہے وہ ساری آپ کے پاس یہاں نہ جلا جائے گی ٹھیک ہے کس وقت ریجسٹر ہوئی ہے کس کے نام پر ہوئی ہے ٹیکس فیمنٹ کب تک ہوا ہوا ہے اس کا ٹیک ہے اس ساری کی ساری انفرمیشن یہاں آپ کے پاس شو ہونا شروع ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ یہ سندھ کی انفرمیشن یہاں پہ آپ بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نیکسٹ آپ کو شو کرو ہوں میرا سمارٹ ڈیجیٹر پاکسر یوٹیوب ٹیکنالوجی چینل ہے جس میں نادرہ ایک سائز پاسپورٹ ایڈیوکیشن اور باقی دیپارٹمنٹ کے والے سے ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں حاصل طور پر جنرل گورنمنٹ کے پروسیجر ٹیکنالوجی کی جابز ہوں ٹریننگز ہوں کوئی گائیڈز ہوں اسی دیگے سے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ پنجاب کے میں نے گیارہ گری ویڈیوز بنائی ہیں افیشل ایپ میں نے بنائی ہوئی ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے نادرہ پاسپورٹ کے والے سے گائیڈنس پی ایم کے انشیٹیوز لیے جاتے ہیں ایکسائز دیپارٹمنٹ اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو بھی انفرمیشن لی جاتی ہے وہ سارے کی ساری اس میرے یوٹیوب چینل میں موجود ہیں انہی موبائل اپلیکشن کی بیس پر میں نے موبائل ایپ ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ بنائی ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے بلوگن کے حوالے سے ایڈیوکیشن، الیکشن کمیشن، ایپ بی آر، گورنمنٹ، ہیلتھ، اسلامی کی ایپس، نیوز، آن لائن رننگ ایپ، پولیس کی ایپس، سینسیم کے حوالے سے شوشل میڈیا، ٹاپ ٹین موبائل ایپس اس قسم کی ساری انفرمیشن آپ میری اس موبائل ایپ ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں سندھ کی یہ انفرمیشن کے بعد ہم چلے جاتے ہیں آپ انفرمیشن جو ہے یہ جی بی کی انفرمیشن، گلگت پلتستان کی آن لائن ویریفیکیشن کا جو پروسس ہے وہ بھی یہاں موجود ہے گاڑی کا نمبر انہوں نے ایک ایکسٹر چیز لکھی ہے کہ یہاں گاڑی کا نمبر لکھیں اور کس تاریخ کو ورگسٹر ہوئی ہے وہی انفرمیشن لکھنے کے بعد جب آپ سب میٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو سارا ڈاٹا شو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی سیم پروسس جو میں نے پریویس بتایا تھا اسی طریقے سے ایکسائز اور ٹیکسیشن پنجاب کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آن لائن یہی پروسس اس کا بتایا گیا ہے کہ آن لائن آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہ سرویسز ہیں ان کی ٹھیک ہے یہاں ہم سرویسز کے اوپر جائیں گے تو آن لائن پیمنٹ کی سرویسز ہیں ٹیکس بغیرہ کی آن لائن ویریفیکیشن ریجیسٹرڈ ویہیکلز کی انفرمیشن کا یہ آئیکن موجود ہے یہ یہاں اس گاڑی کا نمبر آپ لکھیں اور آئیم نارڈ ریبورٹ کے اوپر کلک کر کے جب سرچ کر لیں گے تو آپ کو یہ انفرمیشن اس کی بھی شو ہو جائے گی اسی طریقے سے ہم جائیں گے کے پی کے اندر ٹھیک ہے ایکسائز انڈیسٹیشن جو دپارٹمنٹ ہے ان کا بھی یہاں سے آپ ڈسٹرک سٹیک کریں گے انہوں نے ایکسٹر بینفیٹ دیا ہے یا آپ ریجیسٹر لکھیں گے یا ٹیمپریری طور پر گاڑی کا لکھیں گے یہاں گاڑی کا نمبر لکھیں گے اس فارمٹ کے مطابق تو آپ کو یہ ساری انفرمیشن شو کر دے گا یہ آپ کا کے پی کا ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا یہ انفرمیشن جو ہے آپ کی اس وقت یہ جو پروسس ہے یہ اسلامباد کے لیے ہے یہاں آپ گاڑی کا جو نمبر ہے وہ لکھیں گے اور یہاں آپ اپنی جو ڈیٹ ہے ریجسٹر ہوئی بھی وہ لکھیں گے چیک کریں گے آپ تو یہ آن لائن آپ کا چیک ہو جائے گی اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے باقی پر اس کی کی ہے اس طریقے سے آپ سندھ کی ہے آپ کے پاس اس وقت جی بی کی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس پنجاب کی ہے آپ کے پاس کے پی چیکی ہے اور آپ کے پاس اسلامباد کی ہے اس میں صرف اور صرف بلوچستان جو ہے وہ ایک رہ گیا پروسس جو کہ ابھی تک آن لائن کمپیٹرائزیشن ان کی نہیں ہوئی ہے ازاد کشمیر کی اور بلوچستان کی آن لائن کمپیٹرائزیشن جو ہے نا وہ ویریفیکیشن نہیں ایویلیبل تو اگر مزید آپ کو ویڈیوز ایکسائز کے حوالے سے ریکوائیڈ ہے تو آپ میری اس پلیلسٹ کے اندر جائیں گے یہاں آپ کو ٹوکن ٹیکس ہے آپ نے کیسے پی کرنا ہے سیندھ میں اسلامباد میں پنجاب میں اس قسم کی ساری انفرمیشن میری اس ویڈیو کے اندر بھی پلیلسٹ کے اندر موجود ہے امید ہے آج کیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی میری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں اور ساتھ میری یوٹیوب چینل سمارٹ ڈیجٹر پاکستان کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں السلام علیکم